اگر ایک حدیث مصطفیٰ نہ فرماتے ہیں تیہتر فرقے کی کتابیں بھئی پڑی ہے سرکار مصطفیٰ نے مخصد نموی کے ممبر پہ بیٹھ کے علی کی طرف بلا تصویح عمری کا اشارہ کر کے فرمائے یا علی انا تنزیل القرآن انتا تعویل القرآن یا علی میں قرآن کی قرآن ہوں تو قرآن کا مفہوم ہے نہیں مولوگی تو ممبر جھوڑ دوں گا میں میرا گھر ہے گھر کی بات ہے جب خرید آرمہ ملے میں کیسے ایسے بولی نہیں تھا یا علی میں قرآن کی قرآن ہوں دو منٹ تمہارے پاس ٹائم ہے یہ ساہے تیار ہو جانا پھر مجھے چھٹی یا علی میں قرآن کی قرآن ہوں تو قرآن کا مفہوم ہے ایک اور حدیث ہے رسول کی جو اسی زمین میں ہے جو اس کا تقدمہ کرنے کے مجھے ضرورت نہیں سارے حلالی موالی خود پہنچے گئے فرماتے ہیں یا علی انا جسد القرآن انتا روح القرآن شاباز جو ہاتھ بلند ہو گیا یہ ہاتھ علی کا ہو گیا یا علی میں قرآن کا حید علی آئے یا علی میں قرآن کا جسم ہوں تو قرآن کی روح ہے علی ہے جسم قرآن علی ہے روح قرآن محمد ہے جسم قرآن جیسے بندے کا ہاتھ نہ اٹھ سکا یا وہ منبور ہے یا معذور ہے یا مغرور ہے اور کوئی چکر نہیں ہے رسول فرماتے ہیں یا علی میں قرآن کا جسم ہوں تو قرآن کی روح ہے سکھر کے ملونڈوں سے لے کر اور لجف تک لاکھ مالیو کے سروں پہ قرار جو بھی جب بھی جس وقت بھی جس لمحے میں بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی جس جگہ پہ بھی جس شہر میں بھی جس مسجد میں بھی محمد کا مخالف تھا یا مخالف ہے وہ کافر تھا کافر ہے کافر مر جائے گا تو آگے یہ مالیو کی بین صافی کی جس میں قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے جو روح قرآن کا انکار کرے وہ آیات اللہ کیسے اس کا ہاتھ کا نالک علیہ ہے ناری سید حکم دی تعمیر پہ کر دا دی سید جو رسول باتے میں جس میں قرآن ہوں سارے بولو لارہ ملایت یعنی انا جسد القرآن ہر زب اندہ روح القرآن یعنی میں قرآن کے جسم ہوں تُو قرآن کی روح ہے علی ہے روح قرآن چہرے پہ بگاڑ آیا نے وہ شجرہ لکھا نہیں گیا جس بندے پہلی کے فضل حضام نہیں ہوتے کو میرے میں سمیتا ہے کیوں ہے گھر میں بیٹھ جا کے مر جہاں پہ ضرورہ کے دل جلانا ہے آدمہ جو ٹھیک نہیں ہے تو گھر میں بیٹھا رہے ہیں یعنی میں قرآن کا جسم ہوں تُو قرآن کی روح ہے علی ہے روح قرآن علی ہے روح قرآن ایک اور حدیث پڑھوں جو بچوں کو یاد ہے سالہ رجب کو علی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کہ رسول نے فرمیتا ہے یعنی لحم کا لحمی دم کا دمی جسم کا جسمی روح کا روح ہے یعنی تیرا خون میرا ہے تیرا گوشت میرا ہے تیری روح میری ہے علی ہے روح رسول علی ہے جسم رسول علی ہے خون رسول علی ہے گوشت ہے رسول آج مجھے کہتا ہے کسی توفیل مسائل سے دکھا کہ نماز میں علی جن وریج اللہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے باہت بوری سننا آج مجھے کہتا ہے کسی مجتحد کا لکھا ہوا دکھا نماز میں علی جن وریج اللہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے پھوڑے پاکستان کا مجمعہ حلالی موالی حضادہ ملک کے نام مرچنے چنائے حضادہ میرے سامنے وہ ویڈیو کیونے لگے ہوئے ہیں سپیکر میں میرا موہ ہے رسول نے کہا ہے یا علی تُو میرا گوشت ہے یا علی تُو میری روح ہے یا علی تُو میرا روح ہے یا علی تُو میرا خون ہے وہ پہر حد ہو گئی ہے اب مولمی سے پوچھنے کی ضرورتی کیا ہے اب کسی مجتحد کے فتحے کی ضرورتی کیا ہے اب کسی فقی کے فتحے کی ضرورتی کیا ہے علی ہے گوشت محمد علی ہے روح محمد علیہ خون محمد جو بندہ جسم سے خون نکالے وہ قاتل ہوتا ہے جو بندہ جسم سے گوش نکالے وہ قاتل ہوتا ہے جو بندہ روح کو تقریف پہنچائے وہ قاتل ہوتا ہے بازاری چتائی پر بیٹھ کر نجف کے والی کو بھوکنے والے بازاری مولیوں سے جا کے کہنا ہم نماز میں علی جلو بلی جللہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں نماز میں محمد کے قاتل نہ بانتے ہیں جو زبان بول سکتی ہے بولیں نعرہ ولایات نعرہ ولایات نعرہ ولایات اے دری یہ تھے گا محمد کے قاتل نہ بانتے ہیں آخری حلالی بانتے ہیں نعرہ 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 علی ہے روح رسول کلیجہ تھامنا کلیجہ تھامنا رسول نے کہتا ہے یاری انتا روح اللہ قیمتی بات تھی اس میں تو انہیں نیک دیا دار تھی مجھے ساری باتوں میں سے یہ بات جدہ قیمتی تھی یاری تو اللہ کی روح ہے تو میری روح ہے تو قرآن کی روح ہے روح کے بغیر مردہ ہوتا ہے شاہد آس اچھے مجھے بہت رہ گئے جو جوان میں نے ساتھ اتنا تعلقہ رہے ہیں رسول کی روح بھی علی قرآن کی روح بھی علی اللہ کی روح بھی علی کتاب کے نام ہے مشارع کے انوار اور یقین